سکسیس کا سب سے بڑا سکرٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے اور یہ سکرٹ ہمیں ہر حال میں پتا ہونا چاہیے اور وہ یہ سکرٹ ہے کہ کوئی سکرٹ نہیں ہے بس کچھ پرنسپل ہیں جو ہمیشہ سے چلے آئے ہیں بے شک جو مرضی سینچری ہو بس کچھ پرنسپل ہیں جنہوں نے یہ پرنسپل فالو کیے ہیں وہ بہت سکسیسفل ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ پرنسپل فالو نہیں کیے وہ انہوں نے اوروں کے لیے کام کیا اور مر گئے ایک quality جو ہم آج discuss کرنے والے ہیں اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو failure guarantee ہے یہ ایک ایسی quality ہے اس سے ہم وہ achieve کر سکتے ہیں جس کے ہم حق دار ہیں وہ ایک quality ہے اور وہ quality ہے self discipline یہ کوئی بڑی چیز نہ لگے کیونکہ ہم نے یہ بچپن سے سونا ہے لیکن یہ quality ہر سکسیسفل پرسن میں ہوتی ہے آپ اپنے ایردگیرد ہر سکسیسفل پرسن کو دیکھ لیں بے شک وہ ڈاکٹر ہو سٹونٹ ہو انجینئر ہو آرمی ہو یا پھر کوئی bodybuilder ہو کوئی بھی انسان جو سکسیسفل ہوا ہے اس میں یہ quality تھی ہی تھی اور آپ کے آج پاس جو بھی unsuccessful person ہے ان میں یہ quality نہیں تھی اگر انہیں کوئی بولے گا یار اچھا پیکچر دیکھنے چلتے ہیں تو یہ لوگ اپنا important کام چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے جائیں گے important اور unimportant چیزوں میں انہیں difference نہیں پتا کیونکہ یہ most important quality ان میں نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم personality traits کے بارے میں دیکھیں ہم اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ self discipline بولا کسے جاتا ہے Albert Herbert نے self discipline کی بہت اچھی definition دی ہے وہ کہتے ہیں کہ self discipline ایک انسان کی وہ ability ہے جس سے وہ most important چیزوں کو اس وقت کر سکتا ہے جس وقت وہ چیز کرنی ہے چاہے پھر اس کا من ہو یا نہ ہو چلے دیکھتے ہیں self discipline انسان کی personality traits کو جس میں سب سے پہلا آتا ہے managing your time the most important thing is to keep the most important thing as a most important thing یعنی اپنے goal کو پانے کے لیے ہم سب سے important چیز کو سب سے important چیز ہی رکھیں indirectly چیزوں کو proper sequence میں کریں یہ ہم نے اپنے parents کو اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ ساری چیزیں important ہیں یہ سب سے useless idea ہے یہ میں personally مانتا ہوں کہ جو بھی اس idea پہ belief کرے گا وہ زیادہ کچھ نہیں پا سکتا ہم definitely کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی بن سکتے ہیں لیکن ہم سب کچھ نہیں بن سکتے اسی core principle سے self-discipline لوگ اپنا time manage کرتے ہیں اب کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ principle تو سننے میں بہت interesting ہے لیکن اسے practically کیسے کریں اس کے لیے برائن ٹریسی اپنی book میں بولتے ہیں کہ self-discipline انسان most important چیزوں پر focus کرتا ہے اور وہ ABCDE method کو use کرتا ہے یہ اسے سمجھ لیتے ہیں پہلے صوبہ اڑتا ہی ایک self-discipline انسان to-do list بناتا ہے جو بھی ان کے دماغ میں ہے اسے paper پر اتار دیتا ہے لیکن اس کا brain unfinished کاموں کے لیے اسے disturb نہ کرے اور وہ ہر کام کے آگے ABCD یا E میں سے کوئی بھی لفظ لکھ لیتا ہے اے ان کاموں کے آگے لکھا جاتا ہے جو چیز اس goal تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں اے ان کاموں کے آگے لکھا جاتا ہے جو most important نہیں ہوتی سی ان کاموں کے آگے لکھا جاتا ہے اگر انہیں نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دی ان کاموں کے آگے لکھا جاتا ہے جسے ہم delegate کرنا چاہتے ہیں اپنی دوسروں کی مدد سے complete کیا جا سکتا ہے E کا مطلب ہے eliminate Eliminator کا مطلب ہے کہ ایسے کام جو ہمارے لیے اس وقت بلکل بھی important نہیں ہیں چلے ایک example دیکھ لیتے ہیں مارلی جی کہ آپ ایک self-disciplined business man ہیں اور آپ اپنی to-do list بنا رہے ہیں آپ اپنے لیے پانچ چیزیں لکھیں گے سب سے پہلے اپنے business plan کو ایک business experience business man کو دکھانا کھانا بنانا 3. market سے stationary خرید کے لانا 4. website کا domain name خریدنا 5. friend کے ساتھ گھومنے جانا اگر ہم اپنی top priorities کو سمجھتے ہیں تو اپنے لیے ہم ABCDE method کو use کریں گے As a goal oriented person ہمارے لیے سب سے important کام ہوگا کہ اپنے business man کو ایک experience business man کو دکھائیں کیونکہ اگر ہمارا business plan چل پڑتا ہے تو ہم اپنے بڑے goal کو achieve کر سکتے ہیں اسی لیے ہم اس کے آگے A لکھیں گے کیونکہ یہ ہماری top priority ہے market سے stationary لانا ہمارے لیے important ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا تو اس کے آگے ہم یا تو B لکھیں گے یا پھر D لکھیں گے یعنی کہ less important یا پھر delegate کریں گے کیونکہ ہم کسی اور کو بھی بول سکتے ہیں کہ market سے stationary لے آئے اگر ہمارے پاس تھوڑے بھی پیسے ہیں تو کھانا بنانا definitely outsource ہونا چاہیے اسی لیے اس کے آگے D لکھا جائے گا اگر resources نہیں ہیں تو یہ A یا B category میں آئے گا finally friend کے ساتھ گھومنا eat category میں ہی آئے گا کہ ہمارا بالکل زیادہ time waste کر رہا ہے اگر ہم ہفتوں سے کام کر رہے ہیں یا ہم old age ہو چکے ہیں تو ہمارا friend کے ساتھ گھومنا top priority بھی بن سکتا ہے کہ social ہونا ہماری tension کو بہت زیادہ release کرتا ہے اور ایک non-discipline انسان ایسی کوئی list بناتا ہی نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ ساری چیزیں میں اپنے brain میں ہی رکھوں گا پہلے سوچتا کہ market سے جا کے کوئی stationary لے آتا ہوں پھر اگر درمیان میں کوئی friend call کر دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ friend کے ساتھ جا کے ہی stationary لے آتا ہوں اور شاید پورا دن ہی waste کر دیتا ہے اس لئے کام کو sequence کرنا اور sequence کے ساتھ ہی execute کرنا ایک self-discipline انسان کی ذیمہ داری ہے brand Tracy بتاتے ہیں کہ ان کو cop cop mayor نے بتایا تھا کہ ہمیں expert سے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم اتنی لمبی life نہیں جیتے کہ ہم ہر چیز اپنے experience سے ہی سیکھیں ایک self-discipline انسان کو پتا ہے کہ اس کا time کتنا زیادہ precious ہے اور وہ اسے ہر کم time کے اندر ہی اپنی تمام skills کو سیکھنا چاہیے کم time میں اپنی skills کو improve کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم expert سے سیکھیں تو اس بات پر already چل چکے ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کی books پڑھ کر ان کے audio program سن کر ان کے even سے tent کر کے ایک example دیتے ہیں جو اپنی field میں expert تھا ان سے لوگ dentist کا dentist کہتے تھے یعنی جو dentist تھے وہ اپنے دان ٹھیک کروانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے اور وہ اپنی field میں اس وجہ سے expert تھا کیونکہ وہ اپنی field میں invest کرتا تھا وہ dentistry میں جو بھی بہترین lecture ہوتے تھے جو بھی بہترین books تھی وہ انہیں study کرتا تھا practice کرتا تھا ایک بار جپین میں انہوں نے بہت ہی مہنگا event attend کیا جہاں پر Japanese لوگوں نے اپنی نئی technology reveal کیے تھے جس میں دانتوں کو بہت ہی زیادہ خوبصورت رکھا جا سکتا تھا اس dentist نے اس کو اپنی daily practice میں include کیا اور وہ امریکہ کا top dentist بن گیا اس technique کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ پیسے اور بہت ہی reputation ان کر لی ہماری personality بھی ایک liquid کی طرح شروع ہوتی ہے soft اور بینہ کسی form کے لیکن جب ہم اس میں personality discipline شامل کر لیتے ہیں تو یہ ایک crystal کی طرف بہت hard ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ discipline نہیں ہوتے وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو آسان ہیں جس میں instant خوشی مل جائے اسی لیے ان کے خواب کبھی crystallize نہیں ہوتے کبھی real نہیں ہوتے برائن ٹریسی بولتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ بننا ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں بنے تو ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو ہم نے ابھی تک نہیں کیے ہمیں self discipline میں اچھا ہونا پڑے گا ایکسیسول بننے کے لیے وہ چیزیں کرنے پڑیں گی جسے ایوری جاد بھی ٹال دیتا ہے نیکس پوائنٹ آتا ہے ایکشن کہتا ہے become all you can be آثر بولتے ہیں ہماری ability جس سے ہم کسی goal کو achieve کر سکیں اس goal کی طرف high intensity کے ساتھ جا سکیں single factor ہے جو ہمیں guarantee دیتا ہے کہ ہم successful ہو جائیں گے کئی لوگوں کو analysis paralysis کی بیماری ہوتی ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم اس چیز کو analyze کر رہے ہیں پہلے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر ہم action لیں گے جلدی کیا ہے آثر بولتے ہیں کہ سوچنا اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ سوچنا بھی ہمیں paralyzed passion بنا دیتا ہے جو کبھی action نہیں لیتا goal کی طرف کوئی بھی نا action لینے سے اچھا ہے کہ ہم خراب action ہی لے لیں اور وہ race جس میں ہم participate نہیں کر رہے ہم ہار ہی رہے ہیں اس لیے self discipline of action can completely change our life next rule آتا ہے the 3% factor factor کہتا ہے کہ صرف دنیا میں 3% لوگ ہیں جو اپنے actions اور plan کو لکھتے ہیں اور یہ 3% لوگ 97% لوگوں سے زیادہ earn کرتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا اس لیے ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک return goal ہے اور اس کو complete کرنے کے لیے action ہے تو ہم رزانہ اس کام کو بہت consciously کریں گے جس کو کر کے ہم اپنا goal achieve کر سکتے ہیں ہم ایک focused straight line میں چلیں گے اور ایسے لوگ جو اپنے goals نہیں لکھتے انہیں اپنی priorities کبھی سمجھ میں نہیں آئیں اور پوری life وہ rat race میں ہی لگے رہیں گے اگر ہم اپنے goal کو بار بار لکھتے ہیں تو 1100% chance ہے کہ اپنے goal ہم achieve کر لیں گے موسیقی